موسیقی دات محمد کو پہچان لیتی ہے کہ کون کہاں ہے کتنے پانی میں ہے برمو اتا اچھرن کرنا جیسے ہم کو درد ہوتا ہے شریر میں ایسے دوسروں کو بھی درد ہوتا ہے جب ہم چاہ کو چلاتے ہیں کسی گردن کے اوپر تو وہ بھی روتا ہے تڑکتا ہے چھٹ پٹاتا ہے بہبیت ہوتا ہے ہم بھی ہوتے ہیں تو یہ بھرمچری کا اتاپ پر یہ پون تب ہوتا ہے تب ہم بھرمچری رہتے ہوئے بھرمکا بھی آچرن کریں یہ دی مہا بھرمچری کا برت لیا ہے تو ناری سے کوئی سمپرک نہیں وچاروں میں بھی ناری کے ساتھ بھوگ وازنہ نہیں اور یہ دی سمپرک اپنی استری سے رکھتے ہیں وہ بھی سنتان اتفرن کرنے تو یہ برت اچھا ہے یہ بھی آپ کا شدی کرن کرتا ہے آپ کو خوشیاں دیتا ہے آپ کو شیل سنتوز دیتا ہے جو بہت آوشک ہے شیل اور سنتوز بہت ضروری ہے بھرمچری آستے او پانچوی چرن پر آستے کے بارے میں بولا جا رہا ہے جادہ نہیں کھانا پیٹ کو نہیں پھلانا زیادہ کھانے والا آلسی بن جاتا ہے تمہوں گھن اس کے ماتھے پر سوار رہتا ہے جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں ان کے پیٹ کوئی بہار آ جاتے ہیں ان کے دیکھنے کا نجریہ اہنکاری ہو جاتا ہے چلنے کا بھی بیوہار بھی کچھ طاقت کا نشہ جیسے ان کو ہو جاتا ہے حالانکہ طاقت نہیں ہوتی لینو سمسطے کہ ہمارے اندر ابھی بھینسے جیسے طاقت ہے لین انفیکٹ طاقت نہیں ہوتی وہ تو یہ ایک پھلاو ہے پھیلاو ہے اس میں طاقت کیسے ہوگی طاقت تو انو میں ہوتی ہے یہ دی انو کو توڑو تو بڑا بھاری بسٹھوٹ ہوتا ہے بڑا ساؤنڈ ہوتا ہے آبا جاتی ہے وہ چھوٹا سا ہے کوئی بڑے کا پھیلاو دیکھنے سے یہ اندازہ نہیں لگا جا سکتا کہ یہ طاقتور ہے نہیں جادہ کھانے سے پیٹ فول جاتا ہے گیس بننے لگتی ہے اور فول جاتا ہے مطرہ کے چوبے کھانے میں بڑے نامی ہیں میں نے سنا ہے ایک چوبے جی کو ججمان نے نمترن دیا بھوجن کے لئے گئے چوبے جی خوب کھایا گنگن کے لڑو کھائے کتنی خوب کھایا جتنا کھا سکتے تھے مٹھائیاں دھائی بھلے رسگلے آکر وہ اتنی کھا گئے اتنی کھا گئے بھوجن بڑا سوادش تھا کہ کھانے کے بعد تو بس ان کو ہوش نہیں رہا وہ جاں کھائے اسی جگہ نیند آگے ان کو گر پڑے ججمان تو گھبرا گیا کہ کیا ہوا پروش جی پروش جی پروش جی تو مورچہ کو پرابت ہو گئے ہارت خراب ہو گئی تو ججمان نے سوچا کہیں میرے گلے نے پڑ جا ہے بات بیل گاڑی جوڑی ان کو اور بیل گاڑی میں ڈالا اور ان کی گھر تک پہنچایا تو پنڈیتانی جی کو چوگن کو آواز دیا کی اجی چوگن جی کی گھر والی ہیں تو بھاگ کیا ہی بیچاری اجی کیا ہوا ان کو کیا ہوا بھولو تھوڑا سمع لیے تو وہ نزدیک آکے بولی چوگن جی کا کندہ علاقے کہ اجی کیا ہوا آپ کو تو چوگن جن تھوڑی آنکھیں کھولی پتنی کی آواز سنکے کی ہوا کیا پتنی بولتے ہیں کی آپ کی ہوا حاجمہ کی گولی لاؤ تو چوگن جی بولتے ہیں کی چپ کر حاجمہ کی گولی کی جگہ ہوتی تو ایک لڈو اور نہیں کھا لیتا چپ کر پھر وہ مرچت ہو گئے یہ تو میں نے کتھا سنی ہے کھانے والوں کی بشے میں ہے چوبے جی ہو یا دوبے جی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کھانے والے کہیں بھی ہو سکتے ہیں امریکہ میں یا بھارت میں یا تائیوان میں بات ہے کھانے والے کے اوپر یہاں اے پریگرہ بولا جا رہا ہے کہ اے پریگرہ کا پھالن کیے جیادہ مت کھائیے جیادہ کھانے سے آپ کو بڑا نقصان ہوتا ہے نید آتی ہیں آلش آتا ہے کسی کام کے نہیں رہا جاتے کڑنی ٹائم سے پہلے پھیل ہو جاتی ہیں ہارڈ اٹیک آ جاتا ہے کام کر نہیں سکتے چل پھر سکتے نہیں جو جندگی کے آنمدیں سب ادھورے رہ جاتے ہیں پھر سادنہ تو کیسے کرو گے پھر یوگ سادنہ یہ تو یوگ سادنہ کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے یوگ سادنہ کی پجدیتی دور آئی جا رہی ہے تو گھروں میں لوگ بڑھ لیتے ہیں وہ بھی ادھک بڑھنا ہی ہیں جروں سے زیادہ چیزیں بڑھ لینا یہ منع کیا ہے شاستر میں بھوان شریف کرشن کہہ رہے ہیں کہ اے پریگرہ ہونا چاہیے میرے بھکت کو جہدہ جگہ نہیں اپنانی چاہیے آزاروں اکر جمین پانچ سو اکر جمین پانچ اکر میں بڑے پریم سے پریوار کا گزارہ ہوتا ہے پانچ اکر سفیشینٹ ہے یہ سبھی بھوان کی ہے ایشہ آوال ایدھم سروم یہ بھوی جو جتنی بھی سنس پرپرٹی ہے بیو ہے سمپتی ہے یہ بھوان کی ہے چل اور اچل سمپتی ہم کو اس میں سے اتنا ہی لینا چاہیے جتنی آفشکتہ ہے اس کو اے پریگرہ کہا ہے اگر پانچ برتن سے کچن میں کام چلتا ہے تو پچاس برتن رکھنے کی آفشکتہ نہیں اس سے آپ کا سمیں بیتیت ہوگا ان برتنوں کو سمال لے کے لیے آپ کا سمیں بیتیت ہوگا ان کپڑوں کو سمال لے کے لیے ان سوفاؤں کو سمال لے کے لیے ان دکھاؤں کو سمالنے کے لیے ان کاروں کو سمالنے کے لیے ان مکانوں کو سمالنے کے لیے یعنی یوگ پردیتی سے آپ کو آنا ہے تو آپ اتنا ہی کبیر جی بھی تو گھرستی تھے کہہ رہے ہیں شکشہ دے رہے ہیں سائی اتنا دیجئے جامیں کٹم سمہائے میں بھی بھوکا نہ رہوں اور اتیتی بھی بھوکا نہ جائے اے گوویند مجھے تو آپ اتنا ہی دینا جسے میرا کٹم برابر سے چل سکتا ہے جیوان یا پتنی تو میرا پریوار بھی بھوکا نہیں رہے اور کوئی آیا گیا آتی وہ بھی بھوکا نہیں رہے کبیر جی کے پاس تو سیکڑا آدمی رو جاتے تھے ان کا ستسنگ سننے اور بینا کسی کو نہیں جانے دیتے تھے لیکن سکتے دے رہے ہیں تو ایسا کاری ہے یہ تھی آپ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ گھر میں گوڈام میں سیکڑا بوریاں رکھئے گہوں کی آٹے کی چاول کی ڈال کی اور بنا بنا کی کھلائی آپ کون بنا کرتا ہے یہ اے پریگرہ اس کو منہ نہیں کر رہا ہے اے پریگرہ شبد اس کو منہ کر رہا ہے گی کہ اپنے لئے آپ اتنا نو سو جوڑی جوتے رکھتی ہے ایک عورت بھارت کی جو بھارت کے نیتہ بھی رہی ہے اب ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں تو اس کے لئے منہ کر رہا ہے شاکر کہ آپ کو جب نو جوڑی جوتے سے اور دو جوڑی جوتے سے کام چل سکتا ہے تو نو سو جوڑی جوتے آپ کیوں رکھتے ہیں ان کو استعمالنا ان کے پیچھے نوکر لگانا ان کے پیچھے پولیس کا کھرچہ ان کو رکھنے کی جگہ ان کے اوپر آپ کا دھیان کونسا پہنوں کونسا پہنوں آج تھرش دیکھ کونسا پہنوں آج فرائیڈے کونسا پہنوں ایسی کوٹ لٹک رہے ہیں جاکٹ لٹک رہے ہیں کپڑے لٹک رہے ہیں گد دیری جگہ جگہ نہیں گھر میں رکھنے کو بچوں کو بھی کھیلنے کو جگہ نہیں چھوڑی لوگوں کو دکھانے کے لیے بھرنا یا مورکتہ سے یہ چیزوں کو بھرنا ٹھیک نہیں اس سے آپ کا دھیان بھی بٹے گا سمیں بھی بٹے گا سمیں نہیں ملے گا آپ کا اور آسکتی بھی بڑے گی تو یہ یم روپی سوپان کو پار نہیں کرنے دے گا ادھر ہی اٹھکا دے گا ایک رشی شریر بدلنا جانتے تھے پکشی کا روپ لے کر کے اڑے پرانی باتیں ہیں پانچ ازار وقت پرانی ہیں اور وہ جگہ جگہ آئیروید کے ریسرچرز کے پاس پہنچے جو جڑی بھوٹیوں کے بشے میں بشے شگی تھے اور ان کو ایک ہی شب بولتا تھا وہ پکشی کوہ رک کوہ رک کوہ رک تو کوئی ان کو اڑا دیتا تھا پکشی سمجھ کے کوئی ان کو کچھ جواب دیتا تھا کوہ رک کا تو گلت دیتا تھا دراصل میں وہ پوچھتے تھے کہ سکھی کون سکھی کون یہ کوہ رک کا مطلب لیکن کوئی ان کو پکشی سمجھ کے اڑا دیتے تھے کوئی ان کو جواب بھی دیتے تھے تو گلت ہوتا تھا آگر سب ہی دشاؤں میں وہ اڑے پھرے گھومیں جاج پڑتال کی لینے اس کا جواب ٹھیک روپ سے کوئی نہیں دیکھ پایا اداس ہو کر کے جو واپس اپنی ہمالے آشرم پر آ رہے تھے اڑ کر کے تو رستے میں ایک اور ان کو ایک رشی ملے تو ان سے بھی پوچھا اور اس کی اپنی جوپڑی کے آگے برکش کے نیچے بیٹھ کے بھرجن کر رہے تھے تو یہ پکشی جا کے برکش میں بیٹھے اور بولنے لگے کوہ رکھ کوہ رکھ کوہ رکھ سکھی کون سکھی کون سکھی کون تین بار بولے تو یہ چرک سنگیتہ جنہوں نے لکھی ہے چرک رشی تھے یہ بڑے بشیش شگی تھے آئروییت کے انہوں نے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے اور کہا کہ یہ مہانوباہ آپ پکشی نہیں ہیں پکشی کے روپ میں آپ چھپے ہوئے کوئی مہا پروش نہیں لیکن آپ نے پرشن کیا ہے میں اس پرشن کا جواب دوں گا تو انہوں نے کہا چرک رشی نے کہ ہتبھک رتبھک میتبھک یہ جواب دیا یہ جواب پا کر کے پکشی اٹھ گیا اپنی واپس آشن پا گیا تسلی ہو گئے یہ سنتشت ہو گئے ان کو صحیح جواب مل گیا تو انہوں نے چرک رشی نے کہا کہ جو ہتبھک یعنی اپنی ہتبھیں ہو ان چیزوں کو آدمی کو گھرین کرنا چاہیے شاہکاری سبھی منشوں کا بوجن ہے یہ اپنی ہتبھیں ہے شاہکاری مانسہاری ہتبھیں نہیں مانسہار سے بیماریاں پھیلتی ہیں کل ہی ایک بہت چائنیز اٹرنی لیڈی ان سے میری بات ہو رہی تھی وہ کہنے لگی کہ یہ بلکل سکتا ہے کہ جتنے بھی بیماریاں چائنیز کو گھسی ہوئی ہیں وہ سب مانسہاری کرنے سے مانس کھانے سے اس سے پہلے کبھی چائنہ بہت شاہکاری تھا ان کھاتا تھا اس میں بیمار نہیں تھے لوگ بھارت میں بھی وہی حال ہے بھارت میں پہلے اسپطال دور دور تک نہیں تھے اب گاؤں گاؤں میں ہیں تو یہاں اسپطال بھرے ہوئے ہیں بیماریاں بھری ہوئے ہیں کیونکہ دھرتی پر آج مانو کمپلیٹلی مانسہاری بن چکا ہے کچھ پرسنٹیز کو چھوڑ کرتے ہیں تو ہیت بھک کھانا کھانا چاہیے جو آپ کے شریر کے لیے سوٹے وال ہو آپ کا من مانگ رہا ہو آپ کی بھوک مانگ رہی ہو میت بھک سمتل ہیت بھوزن جو واسطوں میں آپ کی بیلنسیو ڈائٹ ہے اتنی لینی چاہیے جو آپ کو پرسنٹ چھت رکھے ایکٹیو شریر کو رکھے اور یوگ سادنا میں یا اپنے کام کریہ میں کوئی آپ کو تکلیف ارچل پیدا نہیں کرے تو میت بھوزن ہیت بھوزن اور رت بھوک جو رتو پہ آیا ہوا پھل ہے وہ اوشہ کھانا چاہیے رتو پر چاول آئے ہیں چاول کی رتو ہے گہوں کی رتو ہے ڈال کی رتو ہے مون ڈال ہے مون ڈال کی رتو ہے ایپل کی رتو ہے کھر بھوز یا ککڑی یا تربوز یا مینگوز جو جو پھل جس جس رتو پہ آتا ہے اسی رتو میں اس کو کھانا چاہیے بعد میں نہیں بعد میں اس سے وہ لاب نہیں ملے گا جو رتو پر ملتا ہے جیسے ساون کے مہنے میں نیبو امرت بطلائے ہیں کیونکہ وہ رتو ہے اس مہنے میں آتے ہیں بھلتے ہیں پیڑوں میں لد جاتے ہیں لیمن ساون کے مہنے میں نیبو کو امرت بطلائے آئے کھانا بھادوں کے مہنے میں دوائی بطلائے آئے باقی کے دس مہنے میں کیول سوار بطلائے آئے تو رتو بک میتو بک اینڈ ہیت بک یہ این پرکار کا بھوڑن تینوں چیزوں کو دھان ما رکھ کے جو بہکتی بھوڑن کرے گا وہ سکھی رہ گا سکھی رہ گا سکھی رہ گا وہ پرماتما کی اس کو یاد آئے گی پرماتما کی سیوہ بھی اس سے ہو جائے گی ستو گن میں بھی وہ رہے گا شد بھوڑن بھی کرے گا سمیتھلیت بھی کرے گا وہ دھیان بھی کر سکتا ہے بھجن بھی کر سکتا ہے وہ بھگوان کو رش scout سکتا ہے بھگوان کی اور جا سکتا ہے وہ اپنی پریوار کو سکھی بنا سکتا ہے تو زیادہ کھانا نہیں سمتلک بوزل نہیں زیادہ شریع گھروں میں بھرنا نہیں جتنی آوشکتہ کی چیزیں اتنی ہی رکھنا زیادہ جمین کو روکنا نہیں کہ آپ تو ایک اکڑ جمین روکے ہوئے ہیں اور آپ کے گاؤں میں دس ہزار آدمی بیچارے گریبی میں پڑے ہیں کھانے کو انن نہیں ہے روٹی بنتی نہیں چولے کے اوپر بھوکا سونا پڑتا ہے کبھی کبھی کسی کسی ہو آپ کے کاران ایسا اپراد نہیں کرنا یہ بھی انصا ہے یہ بڑے اسطر کی انصا ہے ایک ساتھ ہی اتنی ہے سکشم دکھائی نہیں دے رہی لہن یہ بھی انصا ہے نہیں آپ کو جتنی آفشکتہ ہے اتنا ہی جگہ گھیرنا جتنی میں آپ کا گجارہ ہو سائی اتنا دیجئے جہاں میں کٹم سمائے تو یہ کبھیر جی بول رہے ہیں سکشم دے رہے ہیں سماج کے کہ اے پربو اتنا دینا جس میں میرا کٹم پریوار بڑے پین سے گجارہ کل سکتے ہیں سائی اتنا دیجئے جا میں کٹم سمائے میں بھی بھوکا نہ رہوں اور آیا گیا بھی بھوکا نہ جائے یہ جان کی باتیں ہیں یہ گریڈ کی باتیں نہیں لالچ کی باتیں نہیں یہ جمع کھوڑوں کو اچھی لگنے والی باتیں نہیں ہیں یہ لالچی لوگی آدمیوں کی باتیں نہیں ہیں یہ تو ان کے لئے اچھے لگیں گی جو یوگ سادنہ میں جو بھگوان کی پتاتھی کے لئے پیاسے ہیں جو اس پرمانند کی تلاش میں نکلے ہیں جو پرمیشور کی تلاش میں چلے ہیں ان کے لئے یہ مارک درسایا گیا ہے مارک بطلایا گیا ہے یم کا سوپان یہ پانچ پرکار سے پانچ چرنوں میں پورا کیا جاتا ہے پانچ میں اہنسہ ہے آپ اہنسک بنیئے آپ کو لاب لینا ہے جیون کا تو سچا آنند لینا ہے تو آپ اہنسک بنیئے کسی کو بھی مت سفائیے دل نہ دکھائیے بولے شاہ بہت بڑے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بے شک مندیر مسجد توڑو بے شک مندیر مسجد توڑو بولے شاہ یہ کہتا پر پیار بھرا دل کبھی نہ توڑو جس دل میں دلور رہتا کونسا ایسا دل ہے جس میں دلور نہیں رہتا کونسا ایسا دل ہے جس میں بھگوان نہیں رہتے سروت رہتے ہیں سبھی کے دلوں میں بھگوان سمائیت ہے وہ پرماتما سمائیت ہے آتما کے ساتھ میں اس پرماتما کا واس ہے تو پھر کس کو ستاؤگے جس کو بھی ستاؤگے آپ پرماتما کو ہی ستاؤگے بولے شاہ مہان بھگت ہو گئے ہیں ان کے شبہ دیں ارے مندیر اور مسجد تو پتھر اور چونے سے بنے ہیں ان کو توڑوی دوگے تو تم دل کچھ نہیں توڑا یہ تو مرجیو پتھر ہے دل تو ساکشت بھگوان شریحری کا مندر ہے اس کو مت ستانا اس کو مت توڑنا یہ اینسا ہے اینسا ستھ اس پیو چوری نیتا بھرمچری ہے اور اے پرید رہو یہ پانچ چرنوں میں جم کی ویکیا ہوئی بھگوان سری کرشن نے چھتے اجیاء کی ساتھوے سلوک میں کہا ہے کہ دھیانیوں کی سدھی جب مل جاتی ہے تو اس یوگی کے لکشن اس کا سبح کیسا ہوتا ہے آئیے بھگوان کہتے ہیں کی اس کا من تو اپنی وش میں رہتا ہے اور وہ پرشانت مہا ساگر کی طرح اس کے من اور بدھی سے اس تھیر اسٹیل رہتا ہے جیسے کسی برطن آپ جل کو اسٹیل کر دیتا ہے اس کے اندر کسی پرکار کی بھی لہریں سنسار کو بھوگنے کے وچار نہیں آتی نام ماتھر کو نہیں آتی وہ شان تو چکا ہو پرم سمتوش کو پراتھ تو چکا ہو پھولی سیٹس پھائی ہو چکا ہے سردی گرمی اس کے لئے سمان ہے بھوک پیاس اس کے لئے سمان ہے مان اپمان اس کے لئے سمان ہے سمان کا مطلب اس کو دکھی نہیں کر سکتے بیتھت نہیں کر سکتے نہ سردی نہ دردی بھوک اس کے شریر کو تو لگے گی لیکن اس کو نہیں لگے گی اس کو دکھی نہیں کر سکتے وہ شانت رہے گا سردیس پھائی پر شانت مہا ساگری اس پھر بدھی رہے گا اس پربو کو نہیں بھولے گا شریر کو تو بھوک لگی کھانا پڑے گا شریر کو بچانا ہے نہیں یہ اونچے اس طرح پر یہ باتیں بھولی 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 سردی گرم کوئی ان کے ساتھ میں تھنڈا بیوار کرے یا گرم بیوار کرے ان کو بیافت نہیں ہوتا بھولی جیت آتمنہ پرشانت شو پرمات ما سمائیتا شیتوشن سک دکھے سو تتھا مان اپمان سمائیو بھولی سردی کشن نیست پرکار سردی کھا جیگو پاری